بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج کے سیشن کو سٹارڈ کرنے سے پہلے ہم اپنے لاس لیکچر کا ریکیپ کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کنڈیشنر سٹیجمنٹس کے جو ایک ٹاپک کور کر رہے تھے جس کے اندر ہم نے ایمیل اور پاسفرڈ یوزر سے ایزا انپول لیا تھا اور ہم اس کے اوپر ڈیفرنٹ سیٹ آف آپریشنز پر فارم دارے تھے ہم نے اس پورے کے پورے ٹاپک کو ری فیکٹر کیا تھا میتھڈز کے اندر اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سیمیلر فنکشنیلٹی ویڈی ہیلپ آف میتھڈز کیسے اجیب کر سکتے ہیں اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ڈائف کرتے ہیں جو کہ بسیکلی بہت ایمپورٹنٹ بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس کے ریزن یہ ہے کہ یہ ایسا روبی کا ٹاپک ہے کہ جب روبی کے انٹرویوز یوجلی کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ questions most of the times پوچھے جاتے ہیں اور یہ ٹاپک بیسیکلی روبی بلوکس روبی پروسیجرز روبی ریمڈاز کے اوپر ہے کہ ایک روبی پروگرامنگ لیمڈویج کے اندر بلوکس کیا ہیں اور کس طرح سے بھیب کرتے ہیں اور پروسیجر اور لیمڈاز کیا ہیں اور ان کے اندر کیا ڈیفرنسیشن ہے اس کے لئے ہم تھوڑا سا روبی لوپس کو بھی لیکھیں گے کہ لوپس ان جنرل پروگرامنگ میں کسے کہا جاتا ہے اور روبی کے اندر سپیسیفیکلی لوپس کے ساتھ سے بھیب کرتے ہیں اچھا اس ٹاپک اندر ڈائپ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ ان جنرل پروگرامنگ کے اندر لوپس دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ ڈیفرنٹ لوپس ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ لوپس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لوپس کون سے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لوپس وہ لوپس ہوتے ہیں جو کہ کاؤنٹر کنٹرول ہوتے ہیں یہ لوپس ہوتے ہیں کنڈیشن کنٹرول کہ جب تک کوئی سپیسیفیک کنڈیشن ٹرو ہے یا جب تک کوئی سپیسیفیک کنڈیشن فالس ہے تو یہ لوپ تب تک اپنی ایگزیکیوشن پر فارم کرتے ہیں اب ہم تھوڑا سی ٹیکنیکل ایمیٹیشن کی طرف ڈائپ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوپس کا تھوڑا سا آورگیو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اپنے میجر ٹوپک بلوکس پروسیجر اور لمڈاز کی طرح پروسیڈ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹیکنیکلی روپی کے اندرینے کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں سو لیٹس ڈائپ انڈو دا کوڈ آپ کی سکرین کے اوپر اس ٹائم آئیر بھی کنسول اوپن ہے سب سے پہلے ہم کاؤنٹر کنٹرول لوپس کو دیکھتے ہیں جنہیں ڈیفرنٹ لوپس بھی کہا جاتا ہے لوپی پروگرامنگ لائمویج کے امدر تین طرح کے ڈیفرنٹ لوپس ہیں ایک لوپس ہے جس کو ہم ٹائمز کہتے ہیں یہ کوئی سپیسٹریک نمبر کی اوپر کال ہوتا ہے اور ایکزیکوشن کو اس نمبر کے ٹائمز کے اکورڈنگلی پرفارم کر دیتا ہے فور ایزمپل پرنٹ کرانا ہے فور ایزمپل کے کونسی ایٹریشن ایکزیکوٹ ہو رہی ہے میں اس کو بھی دی ہیلپ آف ٹائمز لوپ کس طرح سے اچیف کر سکتا ہوں ایک آرگومنٹ میں نے پاس کر دیا اور میں کہہ دوں گا پوٹس آئیٹریشن نمبر تو آپ نے دیکھا آئیٹریشن نمبر زیرو ون ٹو سو ون فور آپ کو پتہ ہے کہ جب لوپ سٹارٹ ہوتا تو اس کا فرسٹ انڈیکس سے میشہ ہے زیرو ہوتا ہے اس لئے ہمارا جو فرسٹ نمبر ہے اس نے آئیٹریشن نمبر زیرو کہا ون کہا اور پھر فورت کو ایکزیکوٹ ہو جائے تو میں نے فائیو ٹائمز کیا تو بیسی کلی زیرو سے لے کے فور تک وہ فائیو ٹائمز اس نے کمپلیٹ کر لیا تو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ ٹائمز بیسی کلی روپی کا ایک ایسا میتھرڈ ہے ایک ایسا لوپ کا میتھرڈ ہے جو بیسی کلی کوئی سپیسیفک انٹیجر ہم سے انٹیجر کو پر کول ہوتا ہے اور اتنی ٹائمز ایکزیکوشن کو پر فورم کر دیتا ہے تو یہ بیسی کلی ہم دیکھا کاؤنٹر کنٹرول لوپ ہے جس کے درے ہم کوئی سپیسیفک نمبر اسے پاس کر رہے ہیں تو اس نمبر کی بیسی کے اوپر وہ ایکزیکوشن پر فورم کر رہا ہے اسی طرح کی دو طرح کے اور میتھرڈ ہیں جو بیسیلی کاؤنٹر کنٹرول لوپس ہیں وہ ہیں اپ ٹو اور ڈاؤن ٹو یہ دونوں کو دونوں میتھرڈ کائنڈ آف رینجز لیتے ہیں کہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوا اور اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوا اور اس رینجز کی بیس کے اوپر یہ ایکزیکوشن پر فورم کرتے ہیں اپ ٹو میتھرڈ ایک انیشیل انپوڈ لیتا ہے اور بیسیکلی وہ پوچھتا ہے کہ ہماری جو ایکسس لیمٹ ہوگی وہ کیا ہوگی یہاں سے لے کے میں نے کسی سپیسیفک انٹرول تک جانا ہے اور اتنی دفعہ ایکزیکوشن کو پر فورم کرنا ہے تو میرا اپ ٹو لوب اس طرح سے بھیف کرتا ہے اور ڈاؤن ٹو لوب میرا میکسیمم پہلے لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مینیمم کہاں تک جانا ہے میری مینیمم ایکزیکوشن کہاں تک ہوگی ہم اس کی طرح سے ٹیکنیکل ایمیمینڈیشن دیکھیں فورزیمبل میں کہتا ہوں ون ڈوڈ اپ ٹو ٹین ڈو ایک آرگومنٹ پاس کرتے تو جسٹ فور ایکزیکوشن کے ہم دیکھیں کسی سنا چیزیں بیارتے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں آئیٹیشن نمبر تو آپ نے دیکھا آئیٹیشن نمبر ون سے لے کے ٹین تک اسے پرنٹ کر دیا مطلب ون اس نے دینج کا فسٹ ایلیمنٹ لیا اور اس کے بعد اس نے اب ٹو ٹین مطلب ٹین تک اس نے ایکزیکوشن پر فورم کی اور ہماری جو سٹیٹمنٹ سے ان کو پرنٹ کر دیا اسی طرح سیمیلر لے کے لوگو پہ ڈاؤن ٹو میں کہتا ہوں ٹین ڈوڈ ڈاؤن ٹو ڈو آئی اور میں یہاں پہ کہہ دوں گا پلس آئیٹیشن نمبر تو ہم آپ نے دیکھا کہ وہ بسیکلی ڈسینڈنگ آرڈر میں ایکزیکوٹ ہو گیا ٹین سے لے کے روز میں ون تک چیزوں کو ایکزیکوٹ کر کے پر فورم کر دیا تو یہ ہم نے تین طرح کے کاؤنٹر کنٹرول لوب جنہیں ڈیفرینٹ لوبز بھی کہا جاتے ہیں ان کی ایکزیمپل دیکھیں گے ٹیکنیکل ایبلیمنٹیشن لیکی کہ کس طرح سے ہم ان لوبز کی مدد کے طرح ڈیفرینٹ سیٹ اف فنکشنیلٹی کو پر فورم کر سکتے ہیں اب ہم فورا سا انڈیفرینٹ لوبز کی طرف موک کرتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ کنڈیشن کنٹرول لوبز کس طرح سے بھیف کرتے ہیں یہ ایسے لوبز ہیں کہ جب تک کچھ سپیسیفک کنڈیشن ٹرو ہے یا جتا کچھ سپیسیفک کنڈیشن فالز ہے یہ اپنی ایکزیکوٹشن کو کنٹینو رکھیں گے اور جیسے وہ کنڈیشن ٹو یا فالز ہوگی تو ایکزیکوٹشن کو کلوز کر دیں گے وائل لوب ایک ایسا لوب ہے کہ جب تک ہماری کنڈیشن ٹو رہے گی یہ لوب اپنی ایکزیکوٹشن کو پر فورم کرتا رہے گا جیسے ہماری کنڈیشن فالز ہوگی تو ہماری ایکزیکوٹشن بسیکلی وہاں پہ کلوز ہو جائے گی فورسیمبل میں ایک ویریابلٹی کلیر کرتا ہوں number is equal to zero میں یہاں پہ کہہ جاتا ہوں while number is less than equals to five puts number اور میں نیچے کہتا ہوں number plus is equal to one n اب میں نے یہاں پہ number plus equal to one کیوں کیا تاکہ میرا number increment ہوتا رہے اگر میں یہ والی فنکشنیلٹی number plus one is equal to number plus equal to one یہاں پہ نہیں لکھتا تو میرا loop basically infinite loop میں چلا جائے گا اس کی ریزن یہ ہے infinite loop basically کیا ہوتا ہے infinite loop ایسا loop ہوتا ہے جن کی execution کبھی بھی close نہیں ہوتی جتا ہم اسے manually interrupt نہ کریں وہ ہمیشہ کے لیے forever execution کے اندر چاہا جاتا ہے اور کبھی بھی اپنی execution کو exit نہیں کرتا ہمیں manually اس کو interrupt کر کے exit کرنا پڑتا ہے یہاں پہ اگر میں یہ statement نہ لکھتا تو میرا number zero تھا اور یہ condition میری ہمیشہ true رہنی تھی number zero ایک ہمیشہ نہ تو پانس سے برابر ہونا تھا نہ پانس سے بڑھانا تھا تو اس loop نے ہمیشہ execute کر کر آنا تھا میں نے یہاں پہ ہر iteration کے بعد number میں one کا increment کر دیا ہے تو اب یہ loop میرا basically six times execute ہوگا six times کیسے ایک دفعہ zero پہ number چلے گا zero پھر one پہ پھر two پہ پھر three پہ پھر four پہ اور پھر five کی condition میچ کریں گے تو یہ basically دیکھیں آپ نے zero one two three four five six times loop execute ہو اور اسے zero سے لے کے five تک میرے numbers کو print کر دیا so while loop basically indefinite loop ہے اور یہ condition control loop ہے جب تک ہماری condition true رہتی ہے یہ loop execution میں رہتا ہے جیسے ہماری condition false ہی چونکہ five کے بعد number increment ہوا اور six ہو گیا six نہ تو five کے برابر نہ ہی five سے چھوڑا تو میرا loop execute ہو گیا اور میرا number six print نہیں ہوا اب میں تھوڑا ایسا loop دیکھ رہتا ہوں جس کی condition جب تک false ہے وہ execution میں رہتا ہے اور جیسے اس کی condition true ہو تو وہ basically اپنے execution کو exit کر دیتا ہے میں آپ دوبارہ سے ایک number کا variable declare کر لے پہ جس کو میں zero کر دیتا ہوں اب میں کہتا ہوں until number is greater than equals to five puts number اور میں یہاں بھی کہتا ہوں number plus equals to one اب آپ نے دیکھا کہ میری condition basically شروع میں ہی false ہے zero نہ تو five کے برابر نہ ہی five سے بڑا ہے تو until loop وہ loop ہے کہ جب تک ہماری condition false رہی یہ execution میں رہتا ہے اور جیسے ہماری condition true ہو ہو سہی یہ execution کو اپنے ہی close کر دیتا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس نے zero سے لے کے four تک print کیا اب اس نے basically ہمارے while loop نے same اسی statement کے اوپر six time execution کی تھی جبکہ ہمارے ہاں جو until loop ہے اس نے five time execution کیا اور ایسا کیوں ہوئے کہ zero تھا جب ہمارا number اور تو ہماری condition false سی جو one ہوا تب بھی false سی two three four condition false سی جیسے ہی five ہوا تو five چونکہ five کے equal تھا تو condition true ہو گئی اور loop ہمارا وہاں بھی exit ہو گیا اور اس نے basically number five کو print نہیں کیا یہ ہم نے basic set of example دیکھی Ruby loops کی جن کے اندر ہم نے definite اور indefinite loops کو cover کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہم Ruby کے اندر اس کو technically کس طرح سے implement کر سکتے ہیں اب ہم move کرتے ہیں اپنے major topic کے طرف جو کہ basically Ruby blocks procedures اور lemdas کے اوپر ہے سب سے پہلے ہم blocks کو دیکھتے ہیں blocks کی topic اندر ڈائف کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا اپنے past میں move کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے جو erase کا topic cover کیا تھا اس کا طرح میں نے آپ کو innumerable methods کو overview دیا تھا innumerable methods کون کون سے تھے each, map, select, reject جو کہ basically ایک collection کے اوپر execute ہوتے ہیں اور different set of functionality perform کرتے ہیں یا for example ہم کوئی specific output print کر رہے ہیں یا کوئی values کو transform کر رہے ہیں یا کوئی criteria کی base کے اوپر اپنے data کو select یا reject کر رہے ہیں تو basically innumerable methods بھی loops کے اندر ہی آتے ہیں چونکہ یہ collection کے اوپر one by one execute ہوتے ہیں اور different set of functionality کو achieve کر سکتے ہیں اب ہم Ruby blocks کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اگر ہم blocks کی simple definition کو دیکھیں تو کوئی بھی ایسا line of code جو کہ basically curly braces do end کے اندر enclose ہوا ہے وہی Ruby block ہے ہم نے یہ بہت زیادہ اپنی پچھلی examples کے اندر یہ نہیں use کیا ہے لیکن ہم specifically اس topic کے اندر dive کر کے اس کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ Ruby blocks basically Ruby programming word کے اندر کس طرح سے behave کرتے ہیں جیسے for example میں ایک simple loop لکھ لیتا ہوں five dot times اب میں نے یہاں پہ جب یہ کہہ دیا نا do اس کا مطلب ہے کہ میرا block start ہو گیا اب میں اس block کو کوئی argument بھی پاس کر سکتا ہوں جو کہ میں ہم in the past کرتا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں puts iteration number یہ حالانکہ میں type سلوک کی ہی example دے رہا ہوں لیکن اس کے اندر میں block کے topic کو cover کر رہا ہوں تو یہ جو basically سارا statement لکھا ہے do end والا do سے start ہو کے نیچے end تک یہ basically ایک block ہے Ruby کے اندر وہ سارا کا سارا code جو do یا end کے اندر آرہا یا curly braces کے اندر آرہا اسی کو basically Ruby block کہا جاتا ہے ہم میں usually یا تو اس 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 وے میں کرتا ہوں یا میں اس کو کر سکتا ہوں five dot times curly braces کا syntax جو اس کر کے same میں نے اندر ایک basically argument لیا اور میں نے کہہ دیا puts hi ہم نے دکھا اس نے basically وہ ہی same functionality جو do and same perform کر رہے ہیں basically curly braces کے through ہم نے perform کر دی curly braces usually اس case کے اندر prefer کی جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا code minimal اور ایک single line کے اوپر ہم مجھے complete کر سکے اگر ہمیں یہ idea ہو کہ ہمارا code جو basically ہمارا block ہے وہ more than one line coverage کرے گا تو وہاں پہ ہم پھر do یا end statement کو prefer کر رہے ہیں تو یہی basically Ruby blocks ہیں وہ تمام code جو basically curly braces do and statement اندر enclose ہے اس کے اندر basically آرہا ہے وہ Ruby blocks ہوتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا technically implement کر کے دیکھ دیں گے Ruby blocks basically ہمارے method کو پر کساز execute اور کر دیں گے میں ایک array define کر دیتا ہوں array is equal to one two three four five اور میں ایک method لکھ دیتا ہوں definition sum numbers اور میں اس کے اندر یہ array for example pass کر دیتا ہوں اسے definition create کر دیتا ہوں array pass اور یہاں پہ میں یہ syntax لکھتا ہوں add the rate sign block میں نے add the rate sign basically اپنے اس block کے argument سے پہلے لکھا ہے یہ میرے method کو basically confirmation دے گا کہ اس specific method نے جب call ہونا تو اس نے کسی نہ کسی block کو بھی اپنے اندر ایسا input لینا ہے اب for example میں کہتا ہوں array dot map اس کا syntax کس طرح سے ہوگا میں اندر لے لوں گا ایک argument number اور میں کہہ دوں گا for example block dot call اور میں اس کو یہ number کا argument pass کر دوں گا یہ basically میرا ایک syntax ہوتا ہے جب ہی میں نے کسی method کو block pass کرنا تو میں اس طرح سے اس کو pass کر سکتا ہوں اب جو میں نے for example اس method کو call کرنا ہوگا تو میں اس method کو call کرتا ہوں اور اس کے اندر میں array کو pass کرتا ہوں تو اب آپ لیکھیں گے یہاں پہ crash کر رہا ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی block بھی given ہوگا کیونکہ یہاں پہ اندر لکھا میں میں نے block dot call دے یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ کوئی نہ کوئی block مجھے pass ہوگا جس کو میں call کر کے اس کو number as a argument pass کروں گا اور اس پہ different set of functionality achieve کروں گا اور کیونکہ میں نے کوئی block passing کیا تو یہاں پہ یہ basically crash کرے گا تو آپ نے دیکھا اس نے crash کر دیا کہ undefined method call for nil class وہ expect کر رہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی block pass ہوگا اور میں اس کے اوپر اس block کو call کر کے usually block سے call کرنے کا یہ وہ ہوتا ہے کہ ہم block dot call use کرتے ہیں اور اگر کوئی argument آرہا تو وہ argument basically ہم اس کو pass کر دیتے ہیں اب اگر میں اپنے اس method کو argument basically block pass کروں اور میں یہاں پہ کہہ دوں number اور میں کہہ دوں sum puts printing number from array اور میں یہاں پہ کہہ دوں number تو اب آپ نے دیکھا یہ printing number from اس نے basically کیا کیا اس نے میرے اس method کو میری array as a argument pass کیا پھر اس کے بعد اس نے basically اس block کے اندر میرا یہ پورا پورا block pass کیا وہ block basically یہاں پہ execute ہوا اور اس block نے اپنے اندر one by one اس array سے map کرتے ہوئے number کو as a input لیا اور basically جو یہاں پہ basically یہ block execute کر رہا تھا اسے وہ execution کو perform کر کے میرے number کو basically اس کے اندر string interpolation مرج کر کے میری string کو یہاں پہ print کرا دیا print number from array 1 تو یہ آپ نے دکھا کہ میں کس طرح ایک method کو پورا پورا block pass کر سکتا ہوں اب میں اگر چاہوں کہ میں basically یہاں پہ کوئی اگر for example block pass نہیں ہوتا اور میرا method crash نہ کر رہا تو مجھے اس definition کو تھوڑا سا update کرنا پڑے گا میرے پاس ایک method ہوتا ہے if block given basically ensure کرے گا کہ اگر آپ نے block کو تب ہی call کرنا ہے اگر block pass ہو رہا ہے اگر block pass نہیں ہو رہا تو basically یہ execution perform کرے گئے نہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ basically میرا method اگر میں simple array کے ساتھ بھی call کرتا ہوں تو وہ دیکھیں کہ اس نے basically چونکہ method کی کوئی بھی return statement نہیں تھی تو اس نے basically وہی simple array return کر دی اور اس کے پر کوئی بھی set of نہ ہمیں error throw ہوا اور ہماری execution بھی ایک اچھے وے میں perform ہو گئی تو یہ basically ایک method تھا کہ ہم کس طرح اپنے methods کو ایک block pass کر سکتے ہیں اس کا ایک دوسرا syntax بھی ہے ہم with the help of yield method بھی یہ functionality perform کر سکتے ہیں for example میں کہتا ہوں definition some other numbers یہ method basically اکرے لے اب یہ کوئی بھی as a argument نہیں لگا کیونکہ basically ہم اس کو achieve کریں گے with the help of yield method میں یہاں پہ کروں گا array dot map میں یہاں پہ پاس کر دوں گا number تو میں کہہ دوں گا yield number اب آپ نے دیکھا کہ basically میں نے کیا کیا کہ میں نے اب اس کو as a block argument پاس نہیں کیا بلکہ simple keyword پاس کر دیا yield number yield بھی basically expect کرتا ہے کہ میرے اس method کو کوئی بلوگ پاس کیا جائے گا تو اگر میں کوئی بلوگ پاس نہیں کروں گا تو یہ بھی basically crash کر جائے گا ہم اس کو try کر لیتے ہیں some other numbers اور میں اگر اس میں simple array پاس کرتا ہوں کوئی بلوگ پاس نہیں کرتا تو basically یہ بھی crash کر گیا اب میں اس کو بلوگ پاس کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں number اور میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں number 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 تو آپ نے دکھا کہ basically اس نے میرے array کو as a input ڈیا اور اس بلوگ کو basically اس نے میرے فنکشن میں پاس کر کے وہ بلوگ جو بھی execution پر فارم کرتا اس نے اس فنکشن کے پر پر فارم کر دی yield کو بھی میں same اسی method کا تروہ if block given کا تروہ prevent کر سکتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بلوگ پاس نہیں ہو رہا تو میرا فنکشن کریش نہ کریں میں yield کے آگے بھی same ہی چیز پاس کروں گا تو اگر میں بلوگ اس time پاس نہیں کر رہا ہوں تو میرا فنکشن basically crash نہیں کرے گا تو یہ آپ نے basically Ruby blocks کا تھوڑا سا overview دیکھا یہ چیز تھوڑا سی complex ہے understanding اس کی تھوڑا سی difficult ہوتی لیکن اگر آپ اپنا پورا focus اس کے اندر put کریں گا تو hopefully آپ اس کو بڑے ہی اچھے way میں understand کر جائیں گے اگر آپ کو اس specific topic اندر کسی قسم کا بھی کوئی question ہے تو آپ نے comment کرتے ہیں ہم with other examples much bigger یا complex examples لے کر بھی اسے solve کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے basically جتنے بھی users اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لئے یہ چیز 100% clarify ہو جائے تو hopefully میں نے اس کو سمجھانے کے جو کوشش کی ہے اور hopefully آپ کو یہ چیز سمجھ بھی آگئی ہوگی اب ہم اپنے other topic جو کہ basically Ruby procedure یا Ruby lemdas ان کی طرف proceed کرتے ہیں procedure basically Ruby object جس کو ہم کسی variable کو بھی assign کر سکتے ہیں کسی method کے اندر بھی pass کر سکتے ہیں for example اس کا syntax کیا ہے میں ایک variable لے کرتا ہوں procedure اور یہاں بھی کہتا ہوں prog.new یہ prog for now just مطلب ایک line کو print کر رہا ہے hello pro pro تو اب دیکھیں یہ اس نے ایک object بنا دیا prog class کا اب میں یہاں بھی اگر simple variable کو call کروں گا prog.call تو دیکھیں اس نے print کر دیا hello from pro prog تو procedure basically میرا Ruby object ہے جو کہ ایک set of code لیتا ہے اور ہم اس code کو کسی variable کو بھی assign کر سکتے ہیں کسی method کو بھی pass کر سکتے ہیں اب lambda کیا ہے lambda بھی basically procedure ہی ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ strict procedure ہے lambda topic اندر move کرنا سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیا جائیں کہ prog کو کس کس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایک تو میں نے یہ method اوپر دیکھ لیا کہ prog.new میں اس کو اس prog کے کیورڈ سے بھی initialize کر سکتا ہوں میں یہاں پہ کہوں گا puts hello from other prog just for clarification میں یہاں پہ کہہ دوں تو prog1.call تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اس prog کو بھی basically call کر لیا یہ two different syntax سے اپنے prog کو initialize کرتے ہیں کہ ہم prog کے اندر کوئی نہیں کوئی argument بھی pass کر سکتے ہیں جیسے for example میں یہ prog1 لیا ہے میں اس prog1 کی definition کو update کرتا ہوں اور میں یہاں پہ basically ایک argument پاس کر دیتا ہوں name اور میں کہہ دیتا ہوں hello اب یہ prog basically اب جب میں اس prog کو call کروں گا تو میں یہاں پہ یہ argument پاس کر دوں گا for example میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں حمزہ تو دیکھیں اس نے basically اس argument کو اپنے میرے procedure کے اندر لے لیا اور basically اس کو sing and upload جو گیم فنکشنلیٹی پرفارم کرتے ہیں اس کو execute کرتے ہیں ہماری سکرین کے اوپر print کر دیا کہ hello حمزہ from the prog اچھا اب میں اگر for example یہاں پہ حمزہ پاس نہیں کرتا حمزہ سے مراد کوئی بھی argument پاس نہیں کرتا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے basically یہاں پہ مجھے کوئی exception throw نہیں کی یہ آپ نے اس میرے کیپن کو بڑی فوکس ہے سمجھنا ہے میں نے اپنے procedure کو argument پاس نہیں کیا جبکہ وہ argument لے رہا تھا argument پاس نہیں ہوا لیکن میرا procedure crash نہیں ہوا اس نے میری جو بھی باقی execution کی اس کو perform کر دیا یہی procedure اور lambda کا ایک major difference ہے کہ Ruby کے اندر جب interviews conduct ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ question پوچھا جاتا ہے کہ lambda بھی ایک procedure ہی ہے لیکن lambda کے اندر اور ایک simple procedure کے اندر کیا difference ہے تو آپ نے first difference پانا ہے کہ lambda ایک strict argument checker ہے وہ کس طرح سے ہے اب ہم فرحوں سے lambda کی definition کی طرح move کرتے ہیں پھر آپ کو میری یہ بات more clear ہو جائے گی lambda کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے lambda کو میں تو either lambda keyword سے لکھ سکتا ہوں اور اس کو بھی میں کہہ دوں گا for example میں کہہ دوں گا for now کے لئے puts hello from lambda میں نے اس کو کر لیا آپ دیکھیں یہ بھی بیسے کے لئے ایک procedure objective بنایا ہے لیکن یہ ایک procedure object ہے جو کی ایک special قسم object ہے جسے ہم lambda object کر رہے ہیں اب میں کہوں گا lambda.col اس کا بھی same وہی ہے hello from lambda اس سے ابھی ایک دوسرا way initialize کرنے کا for example میں کہہ دوں lambda one is equal to یہ arrow کا assignment ڈال دیا اس syntax کو کہتے ہیں stabby lambda stabby lambda کیا ہوتا ہے کہ میں ایک arrow کا sign pass کرتا ہوں اور میں آگے بیسیکل اس کی definition لے لاتا ہوں puts hello from stabby lambda اب آپ دیکھیں گے یہ بھی وہی بیسیکلی ایک procedure object ہے جو کی ایک special lambda کی فارم میں ہے تو میں کہہ دوں گا lambda1.col تو دیکھیں اس نے hello from stabby lambda کر دیا لیمڈا کو بیسیکلی initialize کرنے کے two different ways سے ایدھر ہم لیمڈا کیورڈ کر سکتے ہیں یا ہم یہ بیسیکلی arrow کا sign use کر کے لیمڈا کے بیسیکلی جو بیسیکلی object ہے اس کو initialize کر سکتے ہیں اب جو major difference جس کی میں نے بات کی تھی لیمڈا ایکس ٹھیک آرگومنٹ چیکا رہا ہے اب میں بیسیکلی اپنے اس لیمڈا 1 کو update کرتا ہوں اور میں اس کے اندر ایک آرگومنٹ پاس کرتا ہوں name کا تو میں یہاں پہ کہتا ہوں puts hello name اب for example میں نے یہاں پہ lambda 1.call کیا حمزہ تو دیکھیں اس نے hello حمزہ print کر دیا ہم ایک بار اپنی definition کو دوبارہ سے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ more clarify اب اگر میں اس کو lambda 1 کو کوئی آرگومنٹ پاس نہیں کرتا جس طرح میں نے procedure کی case میں کیا گیا تو میرا function basically جو میرا lambda کا object ہے وہ crash کر جائے گا میں نے وہاں پہ lambda کی definition لکھی گئی ہے وہ crash کر گئی ہے اس کی reason کیا ہے لیمڈا میں لاکتایا تھا کہ strict argument checker ہے strict argument checker سے کیا مراد ہے کہ اگر for example ہم نے اسے کوئی آرگومنٹ پاس کیا ہے تو ہمارے لئے mandatory required ہے کہ ہم وہ آرگومنٹ ہر use case میں لازمی پاس کریں procedure ہمیں capability دیتا ہے کہ آپ مجھے کوئی آرگومنٹ پاس کریں لیکن اگر وہ آرگومنٹ نہیں آرہا تو میں اپنی execution کو اسی طرح perform کر دوں گا اور کوئی exception throw نہیں کروں گا لیکن lambda ensure کرتا ہے کہ اگر آرگومنٹ definition میں پاس ہوا گا ہے تو جب ہم اس کی call کریں اس lambda کی execution کہیں perform ہو تو اس کے اندر بھی وہ آرگومنٹ must ہے کہ پاس ہو otherwise ہمارا basically lambda وہ crash کر جائے گا تو یہ basically procedure اور lambda کے اندر ایک major difference ہے کہ lambda ہے تو ایک procedure ہی لیکن lambda strict argument checker ہے اور وہ ensure کرتا ہے کہ جب بھی اس کی definition کے اندر کوئی آرگومنٹ پاس ہیں تو اس کی execution کے وقت بھی وہ آرگومنٹ کا پاس کرنا mandatory ہے لیکن procedure کی definition کے اندر اگر ہم کوئی آرگومنٹ پاس کرتے ہیں تو procedure ہم ایک capability پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم basically اگر تو وہ argument execution کے time پاس کریں گے تو وہ basically ان کو use کر لے گا اگر ہم execution کے time arguments پاس نہیں کرتے تو ہمارا procedure crash نہیں کرے گا اور ہماری execution کو perform کر دے گا without those arguments تو یہ آپ نے basic ایک major difference دیکھا procedure اور lambda میں اور یہ انٹرویو کا بہت important question ہے یہ most of the times پوچھا جاتے ہیں کہ یہ arguments کس طرح سے behave کرتے ہیں in a procedure اور in a lambda اب ہم تھوڑا سا ایک مزید major difference دیکھتے ہیں جو کہ پوچھا جاتا ہے کہ return flow keywords کس طرح سے behave کرتے ہیں procedure اور ایک lambda کے اندر اب ہم تھوڑا سا ایک function لکھتے ہیں for example ایک method لکھ لیتا ہوں create proc اور یہ method کیا کہا رہا ہے کہ اس نے basically میرا proc create کیا تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا proc اور میں نے اندر کیا کہا کہا کہ return return basically control flow keywords یہ اسی طرح کیا control flow keywords جس طرح ہم نے pass کے اندر use کے ifs return basically کیا کرتا ہے کہ ہمارے function سے return کر جاتا ہے جو بھی ہم specific line جو بھی specific execution وہاں پہ perform کر رہے ہیں اس کی جو بھی output ہوگی وہ return ہو جائے میں یہاں بھی سمپل ایک string کر دیتا ہوں hello from proc اور میں یہاں پہ کرتا ہوں proc.call اب یہاں پہ میں call line لگ دیتا ہوں puts this line will not run اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز فوکس کر رہی ہیں اس method کے اندر basically میں ایک proc کو initialize کر رہا ہوں وہ proc statement return کر رہا ہے اور اس کے بعد میں اس proc کو call کر رہا ہوں اور میں نے نیچے puts command لکھی ہے جو کہ basically یہ represent کر رہی ہیں کہ this line will not run اب یہاں پہ understanding والی کیا چیز ہے جب بھی procedures ہم call کرتے ہیں تو ان کے اندر control flow keyword اس طرح سے بھیئر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی method لکھا ہے اور اس method کے اندر procedure call ہوئا ہے اس procedure کو ہم جس طرح ہی call کریں گے تو وہ نا صرف اس procedure کی value return کرے گا بلکہ اس پورے function سے return کر جائے گا جیسے for example میں اگر اس کریئے prog کو call کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا hello from prog اس نے یہ prog initialize کیا اور اس prog کو call کیا hello from prog اور میرا function ہی basically return ہو گیا میرا function یہاں بھی exit ہو گیا اور اس نے میری اس line کو execute نہیں کیا تو procedures control flow statements کے behavior میں کس طرح سے behave کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی control flow keyword call ہوتا ہے ہمارے procedure کے اندر تو ہمارا basically prog ہمارے method سے اسی time return کر دیتا ہے اور ہماری جتنی بھی next lines ہیں وہ کبھی بھی execute نہیں ہوتی لیکن اگر میں یہی lambda کا case کروں میں کہتا ہوں create تو میں نے basically lambda کا function create کر لیا جس کے اندر میں نے same اسی طرح ہے lambda کا object initialize کیا اور میں نے کہتا ہے return hello from lambda تو میں lambda کو call کیا اور میں نے کہا دیا books this line will learn اب آپ نے ایک چیز focus کہنا ہے کہ جیسے میں اس lambda کو call کروں گا تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز focus کی لیمڈا نے basically اس چیز کو تو لیمڈا کا ہم نے جیسا ہی یہ function call کیا اس نے basically لیمڈا کو initialize کیا اور اس نے call کیا اور actual میں یہ چیز ہماری execute ہوئی ہے لیکن اس کے بعد ہمارا پورا function نہیں return نہیں ہوگیا بلکہ اس نے next line کو execute کر کے print کر دیا آپ نے basically different set of examples دیکھی procedure اور لیمڈا کی اور ہم نے آج دو main key points دیکھے ان procedure لیمڈا کی دیفرنسز بھی کہ سب سے پہلا کی point کیا ہے کہ لیمڈا ایک strict argument checker ہے جبکہ procedure ایک strict argument checker نہیں ہے اگر ہم نے procedure کی definition کے اندر کوئی argument pass کیا ہے اور اس کی execution کے وقت وہ argument اس کو pass نہیں کیا تو ہمارا procedure crash نہیں کرتا لیکن لیمڈا جو کہ strict argument checker ہے اس کی definition کے اندر اگر کوئی argument exist کر رہا ہے تو اس کی execution کے وقت بھی اس argument کا exist کر رہا ہے دوسرا ہم نے key differences دیکھا کہ control flow keywords کس طرح سے behave کرتے ہیں procedure basically call کیا اور اس procedure کے اندر کوئی control flow keywords use ہو رہا تھا تو اس نے basically ادھر سے ہی اس procedure کو تو return کر رہا ہے اور ہمارے پورے کے پورے function سے ہی return کر جائنا ہے اور اس procedure کے نیچے جدنی بھی basically ہماری line of code execute ہو رہا ہے اس execute نہیں کرے گا لیکن لیمڈا کے case کے اندر وہ ہمارے اس لیمڈا کو تو execute کرے گا لیکن بعد میں جو ہمارا basically flow ہے وہ واپس اسی method کو provide کرے گا اور ہماری جتنی بھی نیچے والی statement سے execute ہوں گی تو hopefully یہ چیزیں تھوڑا سی catchy تھی لیکن آپ کو سمجھ جائی ہوں گی یہ major differences and lambdas procedures کے اندر یہ بھی clarify ہو گئی ہوں گے یہ انٹریفیو کا بہت important question ہے آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر سنبھال کے رکھ لینا ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ جب بھی آپ نے روپی کا انٹریفیو کو لے جانا ہے تو یہ 100% آپ سے پوچھا جانا ہے کہ please tell us the difference between the procedure and the lambda اب ایک دوسرا syntax ہوتا ہے کہ basically symbol to proc symbol to proc کیا چیز ہے میں for example ایک array میری define ہوگی جو کہ 1-3-4-5 کیا تھا میں کہتا ہوں array.map یا میں بیسکل ایک اسے بلوگ پاس کرتا ہوں number اور میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں number میں یہاں پہ new array declare کر دیتا ہوں array is equal to حمزہ علی اگر میں مرے پاس requirement کہ میں نے اس array کے اندر جتنے بھی میرے پاس characters یا for example strings آ رہی ہیں میں نے ان کو capitalize کرنا ہے تو میرے پاس ایک تو یہ ہوتا کہ array.map کروں گا میں یہاں پہ specific name pass کروں گا اور میں کہہ دوں گا name.capitalize تو آپ نے دیکھا کہ basically میری array کے اندر جتنے بھی names two names حمزہ اور علی وہ basically capitalize وہ اسی چیز کا shorter version ہے وہ ہم کس طرح سے use کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں array array value کیا ہے میں یہاں بھی لکھوں گا array.map اس کا syntax یہ ہے کہ میں parentheses لکھوں گا یہاں میں add the sign.capitalize میں یہاں میں method pass کر دوں گا تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح بھی basically وہ ہی same functionality perform کی جو میں basically اس longer syntax سے perform کی. یہ basically same set of functionality دونوں کی دونوں چیزیں perform کرتے ہیں لیکن یہ shorter syntax ہے اور اسے کہا جاتا ہے symbol to proc کیا فنشنلیٹی کیا فنشنلیٹی ہے اور یہ map کے اندر کس طرح سے behave کرتا ہے یہ basically kind of shorter syntax ہے اس long syntax اور ہم نے اگر کوئی بھی method اپنی array کے اوپر فنشنلیٹی perform کرنے تو ہم اس index کے طرح perform کر سکتے ہیں تو آج کا lecture basically ہمارا یہاں تک ہی تھا جس کے اندر ہم نے Ruby loops کو cover کیا ہم نے Ruby blocks کو دیکھا Ruby procedures کو دیکھا Ruby lemdas کو دیکھا اور ہم نے major interview questions discuss کی ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ procedures اور lemdas کے اندر کیا differences ہیں اور یہ کس طرح سے Ruby کے اندر technically behave کرتے ہیں تو hopefully آپ کو یہ چیزیں clarify ہو گئی ہوں کہ یہ تھوڑی سی complex ہے اور اب beginner topic سے basically intermediate کی طرف ایک next step کی طرف move کر گئے ہیں چیزیں آگے آگے اب advance ہوگی ہیں تو آپ نے اب اگر کوئی بھی آپ وہ confusion ہے یا clarification نہیں ہو رہی تو آپ نے comment کر رہا ہے آپ کو which set of examples وہ چیز 100% clarify کر دی جائے گی تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھے گا آپ کا developer محمد ہمسوہ